ناظرین انسانی ترقی میں ذرائع آمد و رفت کا قلیدی کردار ہے جب سے انسان ترقی کی منازل تیہ کر رہا ہے ذرائع آمد و رفت کے لیے نت نئی ایجادات اور آرام دے سفر کے لیے مختلف سہولیات سے مزین کاریں، ریل گاڑیاں، بسیں، ہوائی جہاز اور بحری جہازوں کی تیاری میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہم یہاں بات کریں گے بحری جہاز کی زمانہ قدیم سے بور دراز سفر کے لیے سب سے موثر سمندری سفر کو سمجھا جاتا تھا سمندری راستوں سے دنیا کے مختلف علاقوں کو آپس میں ملانے کے لیے بحری جہازوں کو استعمال کیا جاتا تھا آج کے جدید دور میں بھی مختلف ممالک تجارتی مقاصد اور بھاری بھرکم مشینری اور دیگر سامان کی نقل و حرکت کے لیے سمندری راستوں پر بحری جہاز کا ہی استعمال کرتے ہیں سمندری راستوں پر طویل اور تھکا دینے والے سفر کے لیے بحری جہازوں میں مختلف ادوار میں جدید سے جدید سہولیات کو شامل کیا جاتا رہا دوہزار دس میں کارنیوال کروس لائن کمپنی نے مرڈی گراس کے نام سے دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز تیار کیا جس میں جہاز کے عملے سمیت چھہہہزار چھہہ سو اکتس لوگوں کی گنجائش رکھے گئی اس کے بعد سال دوہزار سولہ میں رایل کریبین انٹرنیشنل کمپنی نے ہارمونی آف دی سی کے نام سے جدید سہولیات سے مزین جہاز تیار کیا جس میں عملے سمیت چھہہہزار چھہہ سو ستاسی سواریوں کی گنجائش رکھی گئی لیکن رایل کریبین انٹرنیشنل کمپنی ابھی تک سب سے بڑے بحری جہاز بنانے کا ریکارڈ اپنے پاس رکھتی ہے اور اب ایک مرتبہ پھر جنوری دوہزار چوبیس میں اسی کمپنی نے آئیکن آف دی سیز کے نام سے دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز سمندر میں اتارا ہے یہ جہاز کیا ہے کن خصوصیات کا حامل ہے اور اب تک کا سب سے بڑا بحری جہاز کیوں کہلایا جاتا ہے ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدین دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ہماری گزارش ہوگی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ہمارا کانٹنٹ پسند آئے تو آپ ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے آئیکن آف دی سیز دنیا کے اب تک تیار کیے جانے والے بحری جہازوں میں سے سب سے بڑا ہے اس کا وزن دو لاکھ اٹالیس ہزار چھے سو ترے سٹن ہے اس کی لمبائی تین سو چونسٹ آشاریا سات پانچ میٹر یعنی تقریباً ایک ہزار ایک سو چھانوے آشاریا چھے فٹ ہے اس میں سات ہزار چھے سو مسافروں کی گنجائش موجود ہے اس میں دو ہزار تین سو پچاس عملے کے عراقین بھی شامل ہیں آئیکن آف دی سیز سمندر میں بائیس نوٹ یعنی تقریباً پچیس میل فی گھنٹا یا آپ سمجھ لیں کہ اکتالیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے سفر کر سکتا ہے اکتوبر دو ہزار سولہ میں رائل کیربین اور فنلینڈ کے جہاز سازمیر ٹورکو نے آئیکن کے نام سے دو جہاز بنانے کے آرڈر کا اعلان کیا ان میں سے ایک دو ہزار تین کی تیسری ساہمائی میں مکمل کر لیا گیا اور دوسرا دو ہزار پچیس تک مکمل کر لیا جائے گا جہازوں کی درجہ بندی ڈی این وی کے ذریعے کی جائے گی رائل کیربین نے دو ہزار سولہ میں سمندر کے آئیکن کے لیے ٹریڈ مارک ریجسٹر کرنے کے لیے درخواست دی آئیکن آف دی سیز کے لیے سٹیل کی کٹنگ جون دو ہزار اکس میں شروع کی گئی اکتوبر دو ہزار اکس میں رائل کیربین نے جہاز کے لیے پہلا الین جی ٹینک راستارک جرمنی میں نیپچون رافٹ میں نصب کرنے کا اعلان کیا دسمبر دو ہزار اکس میں الین جی ٹینکوں سمیت تیرتے ہوئے انجن روم یونٹ کو ٹگ کے ذریعے فن لینڈ میں ٹور کر کے لے چایا گیا ماہی دو ہزار بائس میں رائل کیربین نے تصدیق کی کہ آئیکن آف دی سیز نخلستان کی کلاس سے بڑا ہوگا انیس جون دو ہزار تئیس کو آئیکن آف دی سیز نے اپنے پہلے سمندری ٹرائلز کے لیے سفر کیا بائس جون کو اپنے سسٹمز میں ایڈجسمنٹ کے لیے میئر ٹور کو شپ یارڈ واپس آئی تاکہ اندرونی جگہوں کو مکمل اور ڈیکوریٹ کیا جائے ستائیس نومبر دو ہزار تئیس کو جہاز کو بازابطہ طور پر رائل کیربین کے حوالے کر دیا گیا جنوری دو ہزار چوبیس میں میامی سے سرکاری آغاز سے صرف دو ماہ قبل یکم دسمبر دو ہزار تئیس کو آئیکن آف دی سیز ڈینمارک میں عظیم بیلت برج کے نیچے سے گزرا یہ دو ہزار دس میں ایل لور آف دی سیز کے بعد پل کے نیچے سے گزرنے والا پہلا رائل کیربین کروز جہاز ہے بحری جہاز کو اسپین کے ناوانیتا شپ یارڈ میں آخری سامان سازی کے کام کے لیے کھڑا کر دیا گیا تیرہ دسمبر دو ہزار تئیس کو یہ اعلان کیا گیا کہ آئیکن آف دی سیز کا نام لیونل میسی رکھیں گے یہ جہاز تئیس دسمبر دو ہزار تئیس کو کیڈیز سے پورٹوریکو کے لیے روانہ ہوا اس سے پہلے کہ وہ اپنے افتتاحی سفر کے لیے میامی کی طرف روانہ ہو دس جنوری دو ہزار چوبیس کو جہاز پہلی بار اس کی آبائی بندرگاہ میامی پر پہنچا اس کا سرکاری پہلا سفر ستائیس جنوری دو ہزار چوبیس کو تیشدہ تھا آئیکن آف دی سیز مائے قدرتی گیس سے چلتا ہے جہاز میں چھے ملٹی فیول انجن ہیں انجنوں کو الینجی اور ڈیسٹل فیول دونوں سے چلایا جا سکتا ہے جہاز میں دیگر متبادل توانائی کی خصوصیات ہیں جیسے بجلی اور تازہ پانی پیدا کرنے کے لیے فیول سیلز کا استعمال آئیکن آف دی سیز پہلا روائل کیریبین بحری جہاز ہے جس نے اس طرح کی ٹکنالوجی استعمال کی ہے جہاز کا عملہ دو ہزار تین سو پچاس افراد پر مشتمل ہے اور اس کی گنجائش زیادہ سے زیادہ سات ہزار چھے سو مسافر ہیں آئیکن آف دی سیز میں سات سو ایمنگ پولز اور چھے وارٹر سلائڈز کے ساتھ بیس ٹیک ہیں کمپنی کا دعویٰ ہے کہ جہاز میں سب سے اونچی آبشار سب سے اونچی وارٹر سلائڈ اور سب سے بڑا وارٹر پارک ہے اس جہاز کو میماروں اور ڈیزائنرز کی ایک ٹیم نے ڈیزائن کیا ہے دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز اپنے پہلے سفر پر جنوری دو ہزار چوبیس میں روانہ ہوا تائٹانک سے پانچ گناہ بڑا بحری جہاز آئیکن آف دی سیز ستائز جنوری دو ہزار چوبیس کو امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر میامی سے اپنے اولین سفر پر روانہ ہوا رائل کیربین نامی کمپنی کا یہ بحری جہاز اولین سفر سے قبل پورٹوریکو کی بندرگاہ پونسائی پر لنگر انداز ہوا جہاں چند روز تک جہاز کا ریگولیٹری معاینہ کیا گیا جس کے بعد نو جنوری کو یہ سب سے بڑا کروز جہاز میامی پہنچا دیا گیا یہی سے یہ جہاز ستائز جنوری کو اپنے اولین سفر کا آغاز کرتے ہوئے مشرقی کیربین کی جانب روانہ ہوا رائل کیربین کے صدر اور چیف ایگزیکٹیف مائیکل بیلے کا بتانا تھا کہ اس بحری جہاز میں بیس عرشیں ہیں اور اس میں ایک وقت میں پانچ ہزار چھہ سو دس مسافر اور عملے کے دو ہزار تین سو پچاس افراد سفر کر سکیں گے مسافر اپنی مرضی کے مطابق انتہائی طویل یا مختصر سفر کرنے کے لیے آزاد ہوں گے جہاز امریکہ کی متعدد ریاستوں سمیت کیربین جزائر پر مشتمل ممالک اور شہروں پر اپنا سٹاپ کرتا ہوا اپنی منزل کی جانب ڈراماتا ہوا رہا خیال رہے کہ یہ بحری جہاز ستائیس نومبر دو ہزار تئیس کو فن لینڈ میں روائل کیربین کے حوالے کیا گیا تھا اس بحری جہاز کی تعمیر نو سو دنوں میں مکمل ہوئی جہاز کی تیاری کے لیے دو ہزار چھے سو مزدوروں نے روزانہ کی بنیاد پر خدمات سر انجام دیں یہ ایک ہزار ایک سو اٹھانوے فوٹ بلند جہاز ہے جس کا وزن دو لاکھ پچاس ہزار آٹھ سو ٹن ہے اسی وجہ سے اسے دنیا کا سب سے بڑا کروز شپ قرار دیا گیا ہے اس جہاز پر سفر کرنے والے افراد کو متعدد سہولیات دستیاب رہی کمپنی کے مطابق دنیا کے سب سے بڑے بحری جہاز میں بہت بڑا سومنگ پول بھی ہے اور پہلی بار کسی جہاز میں وارٹر پارک مسافروں کے لیے دستیاب ہوگا جس میں چھے وارٹر سلائڈز ہوں گی اس جہاز کے سب سے سستے ٹکٹ کی قیمت بھی ایک ہزار آٹھ سو بیس ڈالرز بتائی جا رہی ہے جس پر ایک مسافر سات راتوں تک ایک عام کمرے میں قیام کر سکے گا جہاز میں مجموعی طور پر دو ہزار آٹھ سو پانچ کمرے موجود ہیں جن کو چودہ مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے اس بیری جہاز میں ایک آپشار بھی تعمیر کی گئی ہے اور مسافر آئیس شوز سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں جہاز میں خوبصورت سفر کے دوران کھانے پینے شاپنگ کرنے وقت گزارنے اور دیگر تفریق کے لیے چالس مختلف قسم کے ہوتیل بارز اور فوڈ کیفیٹیریاز موجود ہیں جہاز میں رات کے وقت تفریق کے لیے خصوصی لائٹس کا بھی احتمام کیا گیا جبکہ جہاز میں کچھ ایسے مقامات بھی موجود ہیں جہاں شیشے کی دیوارے ہیں اور سمندر کے نظارے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں خیال رہے کہ اس سے قبل دنیا کے سب سے بڑے بحری جہاز کا اعزاز بھی اسی کمپنی کے ایک اور جہاز ونڈر آف دی سیز کے پاس تھا جسے دو ہزار بائیس میں متعارف کر آیا گیا تھا آئیکن آف دی سیز ایک صدی قبل دوبنے والے جہاز ٹائٹینک سے سات گناہ بڑا ہے ٹائٹینک کی لمبائی ایک ہزار فٹ سے کم تھی دوستوں آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس بارے میں آپ ہمیں اپنی رائے سے کومنٹ باکس میں ضرور آگاہ کریں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں